سلام علیکم ناظرین فیدہ عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں اس وقت پی ٹی آئی کے جلسے میں موجود ہوں اور پشاور سیٹی میرشف کے امیدوار ہیں رزوان بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور آپ دے گراؤنڈ میں یہاں بہت زیادہ رش بھی دیکھ سکتے ہیں رزوان بنگش صاحب کیسا لگ رہے آپ کو اور یہ کراؤڈ جو ہے اس کا کیا اس کی نشانی کیا ہے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیت جو ہے وہ کس کی ہے ظاہر ہے کہ ہر امیدوار دعوی� آپ اگر جیتیں گے تو کس بنیاد پہ جیتیں گے ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں ہم ثابت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیت پاکستان تیری کے انصاف کی ہوگی پشاور پہلے بھی پاکستان تیری کے انصاف تھا اور ابھی بھی انشاءاللہ پاکستان تیری کے انصاف کر رہے گا تو یہ جو کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں مدلہ ماشاءاللہ بڑا ٹک ٹاک جلسہ آپ کر رہے ہیں ایک جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا پشاور میں اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ بہت کمدور سا جلسہ تھا اتنی زیادہ تعداد میں اگر آپ جلسے کر رہے ہیں اور آپ کے حوالے سے جو ایک تاثر بھی ہے کسی آپ پشاور کے نہیں ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو پروپیگنڈے ہیں نا جلسوں کے حوالے سے میں بتاؤں پوری پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو وہ اپنے مدرسے کے لوگ بھی بائے نہ نکال سکے میرے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے میری پیدائش پشاور کی ہے میری ماں کی پیدائش پشاور کی ہے ہم ادھر پشاور میں پلے بڑھے ہیں میری سکولنگ ادھر سے ہوئی ہے میں کالیج میں ادھر پڑھا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے میں باہر گیا ہوں تو اگر میں تعلیم کے لیے باہر گیا ہوں اور اس سے مجھے کہتے ہیں کہ تم پشاور کے نہیں ہو تو اس کا فیصلہ عوام کرے گی سر آپ کیا کریں گے پشاور کے لیے جو آپ کی صوبائی حکومت نہیں کر سکیں دیکھیں ہماری صوبائی حکومت نے الحمدلہ بہت اچھا پرفارمنس کی ہے صرف آپ ایک بی آٹی کا منصوبہ لے لیں تو پشاور کی ایک تاریخ میں ایک ایسا منصوبہ آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ ویسٹ منیجمنٹ ہے سینٹیشن ہے ٹرائفک ہے لوجسٹک ہے ٹرانسپورٹ ہے انشاءاللہ میں اپنی ایکسپرٹیز پہ یوز کروں گا انشاءاللہ اور یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے اثرات جنرل الیکشن پر بھی ہوں گے ظاہر ہیں تو کیا آپ کو توقع ہے کہ یہ جو جنرل بلکیاتی الیکشن ہے ہونے سے سمبر کو اس کا ریزرٹ جو ہے آپ کے حق میں بہتر آئے گا انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہم باری اکثریت سے ووٹ لیں گے اور انشاءاللہ یہ میں بتاتا دہا ہوں دوہزار تئیس میں بھی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ بلور فیملی کا ایک اہم شخص جو ہے وہ شامل ہوا ہے پی ٹی آئی میں حسنور بلور کیا کہیں گے اس حوالے سے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی لوگ بڑے بڑے پارٹی سے ہمارے پاس آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان تیاری کے انصاف کا ہی فیوچر نظر آتا ہے کہ پاکستان تیاری کے انصاف دن با دن جو ہے وہ بڑتی جا رہی ہے اس پر پارٹی پہ لوگوں کا اعتماد اور زیادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ اور بڑی بڑی دیکھیں گے کہ وہ گرے گی کچھ دنوں میں انشاءاللہ کہا جاتا تھا کہ جی مہنگائی ہے اور لوگ نہیں نکلیں گے مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ تنگ ہیں آپ کو اس کا کوئی ردعمل آ رہے ہیں سامنے دیکھو سب کو پتا ہے کہ مہنگائی صرف اور صرف پاکستان میں نہیں ہے وہ پوری دنیا میں ہے اس میں پاکستان تیاری کے انصاف یا ہماری حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے تو عوام خود فیصلہ سنا رہی ہے عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں جو ہے مہنگائی ہے اس میں عمران خان کی غلطی نہیں ہے وہ ایک سچا لیڈر ہے وہ ایک اماندار لیڈر ہے اور وہ ایک ڈیلیور کرنے والا ہم رہا ہے تو اس نے ڈیلیور کیا ہے اور انشاءاللہ جو منصوبہ پائپ لائن میں ہے تو دوہزار تئیس تک آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم پھر کلین فریپ کریں گے آپ کے ٹکٹ کے حوالے سے بڑی لے دے اور یہ کہ جی پرانے ورکرز کو ناراض کیا گیا آپ کو ٹکٹ کیا گیا وہ پرانے ورکرز جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ناراض ہیں وہ کدھر ہیں دیکھیں سب سے پہلے پرانے ورکر آپ بولتے کس کو ہیں میں گیارہ سال سے پارٹی کا رکن ہوں تقریباً آگ سال سے میں ساتھ عوضے ہیں میں صدور رہ چکا ہوں تین دفعہ میں صدر رہ چکا ہوں ایک دفعہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ پشاور کا رہ چکا ہوں دو سال سے میں جنرل سیکرٹری پورے ریجن کا ہوں تو پہلے تو پرانے ورکر کس کو بولتے ہیں دوسری یہ کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس تھے جو اس دوڑ میں تھے وہ سارے ادھر ہیں میرے ساتھ کمبین کر رہے ہیں مجھ سے آگے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ تو ہمارے پاکستان تحریک انصاف میں ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے سب اس میں لبیک کرتے ہیں بہت شکریہ یہاں پر مینہ خان صاحب سے بھی آپ کا بہت شکریہ سے اللہ آپ کو کامیاب کریں مینہ خان صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں مینہ خانہ فریضی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو انیس دسمبر کا جو دن ہے پشاور کس کا ہے دیکھیں دیل بھائی آپ کو بتائیں کہ جیسے ہمارا مومنٹم بن رہا ہے ہماری جو ہے کیمپین جاری ہے لوگوں کا رسپانس میں دیکھ رہا ہوں میں رضوان بنگش کے ساتھ جو ہے سارا کیمپین چلا رہا ہوں رضوان بنگش کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم آدھے آدھے گھنٹے میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں لوگ خفہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تو مومنٹم بن بن رہا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ انیس تاریخ کو لوگ 2018 کا الیکشن بھول جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ جیت تو ویسی بھی ہماری جیت ہے اب ہم اپنے پچھنا جو ریکارڈ ہے اس کو سوڑنے کی کوشن رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑے امتحان سے تاریخ انصاف جو حکمران جمادے تو چاہ رہے ہیں بلکل بھی نہیں ہماری حکومت نے ڈیلیور کیا ہوا ہے پچھلے ساتھ پچھلے آٹھ سال سے جو ہے خیبر مختلفہ کے اندر پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے انپراسٹرکچر میں ڈیلیور کیا ہے گورننز میں ڈیلیور کیا ہوا ہے ہم نے سہولیات دی ہے لوگوں کو خان صاحب نے جس ویجن اور فکر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وعدے کیا تھے وہ ہم نے پورے کیا ہے لوگوں کا آج بھی پچھلت خیبر مختلفہ کے اندر تاریخ انصاف کے اوپر اعتماد ہے اور یہ انیس نسم پر ثابت کرے گا کہ آج بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں جی ناظرین آپ یہ لوگوں کا جمع غفیر دیکھ سکتے ہیں یہ جلسہ ہے پاکستان تاریخ انصاف کا اور اسی طرح کے دیستے دیگر کے اس سیاسی جماعتوں کے جلسے ہیں وہ بھی ہم آپ کو برہ راست دکانے کی کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ